نو نومبر شائر مشرق علامہ محمد اقبال کے پیدائش کے دن قومی شائر علامہ محمد اقبال کی تعلیمات و خدمات کو حرائی تحسین پیش کرنے کے حوالے سے فروغ نظریہ پاکستان کے زیر تمام حریبر کے نیجی ہوتل میں ایک پروتار تقریب کا نکات کیا گیا جس میں چیمبر کے سابق صدر سید صفدر زمانشاہ حاجی منظور سابقہ ممبر زلہ کونسل اور وائس پرنسیبل فواد حسین کے علاوہ سیاسی سماجی کارگنان و سرکاری افسران میڈیا نوائنگان اور خواتین سمیت تمام مقاتل فکر کے لوگوں نے کسیر تعلیمات میں شرکت کی تقریب علامہ اقبال کی حیات و خدمات ان کی شاعری اور ان کے فلسفہ خودی کے حوالے سے ادارہ خیال کیا گیا اس موقع پر شرکتان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا علامہ اقبال کی شخصیت ایسی ہمہ جائے دنماغیت تھی جس کا احطا چنل فات میں کرنا تو یہ مشکل ہے لیکن وہ دنگی کے ہر پیلوں میں ہمیں ایسا پیغام دے گئے جو ہمارے لئے مشررہ ہے یہ ہم سب تھی تمہداری بنتی ہے کہ ان کے پیغام اور افطار کو اپنے آنے والے نوجوان نسل میں منتقل کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر سکے تاکہ علامہ اقبال کا دیا ہوا پیغام ہمارے آنے والے نسلوں کو بھی بدر جائے اور تم پورا ہو سکے اور ان دن کی نسبت سے ان کا جو پیغام ہے وہ تجدیب اہد کے طور پر ہم بھی اپنی اپنی عملی زندگی میں اس کو استعمال کر سکے یہ ہمارا قومی سرمایہ میں ہمارا قومی قصاصل میں سب سے پہلے تو جگین کریں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے انہوں نے آج نو نومبر حضرت علامہ محمد عبال کا جو ہمیں بلادت منارہ بھی ہے میں آج دلیہ اقبال کے باکستان کے یعنب سے جو آنے والے کے احتوان کیا گیا ان کے ارگنائیز کو میں دل کی ادا کے رنسوں کو بارے پار پیش کرتا ہوں میں میری نزدین علامہ اقبار عمد اللہ علیہ جو ہیں وہ قرآن کے مفسر ہیں اور جو ہماری آج کی نوجوان نسل ہیں جو ہمارے بچے ہیں ہمارے جو بچیاں ہیں میری تو خواہش ہے میں ہمارے بہت سے ہی التجاہ کروں گا کہ بہت چھوٹی کلاسز لے کے بڑی کلاسز دل ایک سپیسیلک شائرین جو ہے وہ اللہ علیہ اقبال کی بچوں کی تعلیم کے لیے اور کی تربیت کے لیے اور کی شعور کے لیے اور کی آگائی کے لیے انہیں ایک بہترین مسلمان بنانے کے لیے ایک بہترین پاکستانی بنانے کے لیے ایسی شائرین کی بہت سری شائرین ہے جس کو اگر نصاب کے حصہ بنایا جائے جو دے ہیں کتنا ہوتے ہیں اس میں تیمتی دے ہیں ان لوگوں کو ہاتھی کتی کورپانہ دیں ہیں انہیں جو ان کی زبادتے ہیں کارسل پاکستانی بنانے کے لیے وہ بہت زیادہ ہائے سب کا موت ہے ہمارے دین سب کا موت ہے انہیں ایک بچے ہیں انہیں چاہے گورومتز اس میں یہ نیتے والے ہیں انہیں کورپانہ دیں چاہیے یہ ارسال ہوں ہیں انہیں کورپانیاں ہیں علماء اقباد صاحب کی اس پاکستان کی بنانے میں اور ہمارے شمدان کے باوائی دانے بھی کورپانیاں دیں ہیں علماء اقباد کو افراجی تیسے پیش کرنا اس پر انتے کرد ہے لیکن ہم اپنی کرد کی اضائیتی میں ہوتا ہی چاہتے ہیں جو بڑے افسوس کی بات ہیں بڑے دخمی بات ہیں میری یہ خواہش ہے نہیں یہ دین میں کورپان ہے علماء اقباد تیسی شخصیات کو اور ہم اپنا صحیح مادہ محرام ہوں آپ مانیں گے تو سمیتا ہوں آج نو نومبر یومی بلادتی ہے علماء اقباد تقریب سے خطاب کردے ہوئے قائد صحیح اقباد 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 باستان اقباد 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 اقباد